بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ون فارٹی فور ڈسکس کریں گے موڈیول ون فارٹی فور ہے about mutexes mutex جو ہے that is short for mutual exclusion لیکن windows جو ہے وہ آپ کو ایک object provide کرتی ہے جس کو کہ ہم mutex کہتے ہیں اور اس object کو use کر کے ہم mutual exclusion جو ہے enforce کر سکتے ہیں تو basic ہم نے پہلے جو object ایک discuss کیا ہے جس کی مدد سے ہم mutual exclusion کو enforce کر سکتے ہیں that is critical section کچھ ہمیں advantages جو critical section کے اندر نہیں ملتے ہیں mutex ہمیں provide کرتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو critical section ہے وہ نہ named ہوتا ہے نہ اس کا handle ہوتا ہے just اس کا reference ہوتا ہے اور اس reference کی مطلب سے آپ enter کرتے ہیں اور leave کرتے ہیں mutex جو ہے on the other hand named بھی ہے اور اس کا handle بھی ہو تو اس handle کو آپ کیا کر سکتے ہیں pass کر سکتے ہیں from process to process ایک process ہے دوسرا process کو یہ information pass کی جا سکتی ہے name کی information بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا process name سے aware ہو تو named طریقے سے بھی آپ ایک ہی mutex کو کئی سارے processes use کر سکتے ہیں even handle کے طریقے سے بھی کئی سارے process ایک ہی mutex کو use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے inter process communication جو ہے وہ possible ہے ہم نے دیکھا تھا critical section جو ہے وہ mutual exclusion enforce کرتا ہے within a single process process سے بہار نہیں کر سکتا ہے لیکن process کے اندر جو threads ہیں ان کو synchronize کرنے کے لیے critical section use ہوتا ہے جبکہ mutex جو ہے ایک process سے بہار جو threads ہیں ان کے ساتھ بھی synchronization کے لیے استعمال کی جا سکتے ہیں for example اگر دو processes ہیں وہ ایک ہی فائل کو share کر رہے ہیں اور وہ جو فائل ہے اس کی memory mapping ہوئی ہوئی ہے آپ نے اس کا memory map بنایا ہوا ہے اب اس memory map کو synchronized طریقے سے دونوں process اگر access کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ mutex کا استعمال کر سکتا ہے اگر آپ وہاں پہ critical section کا استعمال کریں تو وہ useful نہیں ہوگا کیونکہ critical section جو ہے وہ ایک single process کے اندر ہی کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کا صرف reference ہے اس کا اس کے لیے آپ کے پاس نہ name ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی handle ہے پھر ایک اور advantage جو ہے mutex ہے جو ہمیں critical section کے اندر نہیں نظر آیا تھا وہ یہ ہے کہ mutex جو ہے وہ time out پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ enter ہو جاتے ہیں critical section کے اندر اور کسی وجہ سے آپ leave نہیں کرتے تو ایک certain time کے بعد time out ہو جائے گا اور وہ سارا کچھ clear ہو جائے گا پھر اسی طرح سے اگر ایک thread ہے وہ thread جو ہے اس نے acquire کیا mutex اس کو ownership ملی اب وہ mutex کو اس نے ابھی تک release نہیں کیا اور وہ thread جو ہے destroy ہو جاتی ہے تو اس case کے اندر جو mutex ہے وہ بھی signal ہو جائے گی اور deadlock والی situation جو ہے وہ occur نہیں ہوگی پھر یہاں پہ آپ wait single wait for single object اور wait for multiple objects کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ownership جب ایک ایک process کو جب ایک mutex کی ownership ملتی ہے تو آپ اس process کے mutex کو چھوڑنے کا mutex کو release کرنے کا wait کر سکتے ہیں using wait for single object یا wait for multiple objects جو جو ہم نے previously بھی کیا ہے اور اس کے اندر بھی ہے possible ہے ownership کیسے release ہوتی ہے اس کے لئے simple ہمارے پاس function ہے release mutex release mutex کے function کی مدد سے آپ ownership کو release کر سکتے ہیں releasing جو ہے وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ بڑا ایک sensitive task ہے جب آپ release کرتے ہیں you have to be very careful آپ کم سے کم time critical section کے اندر گزاریں ٹھیک ہے critical section کے اندر switching نہیں ہوتی optimization نہیں ہوتی تو کم سے کم critical section کے اندر time گزاریں لیکن جتنے بھی shared variables وہ within the critical section ہی use کریں اور جو ہی آپ نے operation perform کی ہیں آپ ساتھ ہی اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اگر آپ delay کرتے ہیں تو optimization نہیں ہوگی اور اگر کسی وجہ سے release اس میں سے leave ہی نہیں کر پا رہے تو اس صورت کے اندر deadlocks بھی کرو سکتا ہے پھر یہ بات ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ ایک ہی thread جو ہے وہ critical section کے اندر کئی دفعہ آ سکتا تو پھر وہ ایک mutex کو بھی کئی دفعہ acquire کر سکتا ٹھیک ہے ایک thread اگر block ہو گیا ہے ایک mutex کی وجہ سے تو کوئی اور thread جو ہے اس mutex کو use کر کے critical section کے اندر enter نہیں ہو سکتا کئی ساری threads جو ہیں وہ mutex کو acquire کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے of course جو ہمارا rule ہے ایک وقت میں ایک ہی کامیاب ہوتا تو اس کے اندر recursive property بھی ہے mutex کے اندر mutex اگر آپ acquire کرتے ہیں تو اندر آگے پاس ownership ہے mutex کی آپ پھر سے mutex کو own کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے recursively اور پھر اس کے اندر again کر سکتے ہیں یہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ آپ recursion کو استعمال کر سکیں آپ shared dll's کو use کر سکیں windows کے اندر یہ دونوں جو ہمارے پاس constructs ہیں critical section اور mutex یہ دونوں recursive property جو ہے اس کو hold کرتے ہیں تو جو functions available ہیں آپ کے پاس mutex کے اوپر operations perform کرنے کے لئے of course اس سے پہلے آپ کو mutex کو initialize کرنا پڑے گا create کرنا پڑے گا تو یہاں پہ create mutex کا function ہے جو کہ mutex کو create کرے گا اور پھر جب آپ mutex میں enter ہو جاتے ہیں اور critical section سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ release mutex کو use کریں گے اور تیسرا ایک اور function open mutex سب سے پہلے create mutex کو دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین parameters ہیں ایک long pointer to security attributes long pointer to security attributes وہ ہی ہیں جو ہم پہلے previously files وغیرہ کے case میں بھی کافی استعمال کر چکے ہوئے ہیں دوسرا جو variable ہے وہ that is initial owner اگر یہ true ہے تو جس function نے اس کو call کیا اسی کو ownership مل جائے گی اسی کو mutex کی ownership مل جائے گی اور اگر یہ false ہے تو اس case میں ایسا نہیں ہوگا اور off ہو سکتا ہے یہ ignore ہو جائے اگر already وہ mutex exist کرتی ہے جو آپ نے نام اس کا specify کیا ہے وہ نام already exist کرتا ہے lp mutex name جو ہے وہ آپ کی mutex کا نام ہے اگر یہ کوئی نیا نام ہے تو نئی mutex بنے گی اگر already exist کرتا ہے تو آپ کو اس کا handle مل سکتا ہے اس کی ownership مل سکتا ہے depending upon کہ وہ ابھی فی الحال کس thread کے پاس ہے پھر جو بھی آپ نے اس mutex انام رکھنا ہے وہ جو windows کی name space کے rules ہیں اس کے accordingly ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اس کے میں special characters نہیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہونے چاہیے جو اس کا size allowed ہے اتنا ہی size ہونا چاہیے اگر یہ function null return کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ mutex create نہیں ہوئی ہے otherwise یہ آپ کو mutex کا handle return کرے گا open mutex جو ہے وہ already existing اگر mutex ہے اس کو open کرنے کے لئے استعمال ہوگا ٹھیک ہے mutex وہ named بھی ہو سکتی ہے once آپ open کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ mutex کو create کرتے ہیں عام طور پر جو primary thread ہوتی ہے وہ ہی mutex کو create کرے گی اور اس کے بعد جتنے subsequent جو ہیں threads جو ہیں وہ اس کو open کرتے چلے جائیں گے جن کو synchronize کرنے کی ضرورت ہے وہ پھر اس mutex کو جن threads کو synchronization اپس میں enforce کرنے کی ضرورت ہے وہ اس object کو use کریں گے وہ ایک ہی process میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور different processes میں سے بھی ہو سکتے ہیں release mutex جو ہے وہ mutex کو release کرنے کے لئے استعمال ہوگا once آپ نے اگر اس کو open کر لیا acquire کر لیا تو جب بھی آپ نے وہ shared operation ہے جو بھی critical operation ہے وہ perform کرنے کے بعد mutex کو release بھی کرنا ہے تو release mutex کی مدد سے آپ اس کو release کر سکیں گے اس کے بعد کوئی ایسا thread جو کہ mutex کی اوپر ویٹ کر رہا ہے وہ پھر اپنے critical section کے اندر enter ہو سکے گا اور اگر release mutex کا operation فیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ mutex was not owned by that thread جس thread نے release mutex کو call کرنے کی کوشش کی ہے اس thread کے پاس mutex کی ownership نہیں ہے